اوف ظالم کے بچوں یہ کیا کر دی ہے تم لوگوں نے آج ٹیسٹ میچ کی ہسٹری میں ایسے دو اپسٹ ہوئے ہیں کیا کوئی سنڈے گزرہ ہے دوستو میں تھا شوٹنگ کے اوپر لیکن میں نے پوری نظر رکھی بھی تھی ہر سین کے بیچ میں لائیو میچز دیکھ رہا تھا اور تالیاں بھی بجا رہا تھا دو میجر اپسٹ ہو چکے ہیں انڈیا کو انڈیا میں ہرا دیا ہے انگلینڈ نے اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا دیا ہے ویسٹ انڈیز نے اور انڈیا کو جو ہرا ہے انگلینڈ نے پہلی انگلینڈ کے اندر دو سو رنس ایک سو نوے رنس کی لیڈ لیوی تھی انڈیا اور انہوں نے پھر بھی وہ ہار گئے مجھے سمن نہیں آرہا کس کے بارے میں پہلے بات کیجئے کہ چلو پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے بارے میں بیس بال شیز بال کی اوپر چیخیں مار رہے ہیں لوگ کہیں بیس بال جیت گیا فلانا رو گیا بیس بال ویسے چلا نہیں تھا دوستو بیچ میں بلکہ پہلی انڈکس کے اندر کوئی مخبہ سو بال گزر گئی تھی جس کے اندر کوئی ایک بھی چوکہ نہیں لگتا تھے اتنے بڑے بڑے سیشن دائے تو ان میں جو مخبہ جو چوکے شوکے لگے تھے وہ بھی ایجز نکل کے ہو رہے تھے انگلینڈ والوں کی بری حالتی مر مر کے ان سے بھی دو سو رنز ہوئے تھے اور انڈیا نے جو ریپلائے کیا تھا کوئی چار ایک سو رن مارے ہوئے تھے ایک سو نووے رنز کی لیڈ لے لی تھی بس میں تو ہاسی رہا تھا میں تو مجھے یہی پتا تھا کہ یہی ہونا ہے میں نے بھی یہی پڑکشن کی تھی کہ انگلینڈ والے کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے فیسے آپس کی بات ہے باقی ایک انڈیویجول پرفارمنس کی ویرے سے وہ لوگ آئے ہیں اور نہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر رہے تھے تین دن انڈیا چڑھا رہا ہے اور بس انڈ میں انگلینڈ جید گیا یہ تیسٹ بیچز کی جو بیوٹی ہے نا کم آن میں جو روٹس سے بالنگ کرا رہے ہیں اٹیک کرا رہے ہیں اپنے انگلینڈ والے اور انڈین بیٹرز کامپ رہے ہیں یہ بھی دن دیکھنے تھے بھائی جو روٹس کے سامنے کامپنا شروع ہو گئے ہیں انڈیا کے بیٹرز کیونکہ ترننگ وکٹس بنا رہے ہیں انڈیا والے ایسے ٹرن انہی کو الٹا پڑ گیا ان کے ٹرن کو جو کھیل ہے پوپ میرے دوستی تم کیا چیز ہو اس نے کوئی ریورس سویپیں سویپیں تو مار رہا تھا ریورس سویپیں مار مار کے پورا�에 ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایک تیسرے دن وہ سویپیں مارتا رہے ریورس سویپیں مارتا رہے چوکیں لیتا رہے رنز بناتا رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا والے نے کچھ کیے ہی نہیں ان کی پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کوئی کاؤنٹر ہی نہیں تھا کہ یار ہم اگر یہ اس طرح ہمیں سویپیں مار رہے ہیں تو ہم اس کو کس ط ٹرائے کرنی کوشش کرو بے شک ہار جاؤ لیکن ٹرائے تو کرو نہیں لیکن انڈیا والے بلکل کلولس تھے مرے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا پلاننگ تھی چلو تیسرے دن آپ نے کھا لی چوتھے دن بھی اسی طرح کھا رہے تھے ان سے خیر بھئی تقریباً دو سو رنس کی لیڈ لیوی تھی انڈیا نے اور پھر بھی وہ میچ آ رہے گئے ہیں ایسا بہترین کمبیک میں نے تو نہیں دیکھا اور وہ بھی انگلینڈ کی طرف سے انڈیا کے اندر جا کے میرا خیال میں one of the greatest wins ہوں گی ٹیسٹ ہسٹری کی لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو پانچ مائچز کی سیریز ہے مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ جو ہے وہ اگلے چار جیت سکے گا لیکن still اس کے بعد سے مرال تو ان کا بہت ہائے ہوا ہے میرا خیال میں جو only difference تھا نا میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس ٹیسٹ کے شروع انہیں میرا mood تھا کہ میں پہلے دن جو سے پہلے پہلے کم از کم جو ہے ایک ویڈیو ضرور نہ ہوں جس کے اندر میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ difference ہے نا تو وہ ہے mister kholی یار کholی نہیں تھا نا اس ٹیسٹ میچ کے اندر بھائی وہ آتا ہے جن innings میں وہ fail بھی ہوتا ہے نا میرا دوست جو fail ہوتا ہے تو وہ innings ہوتی ہیں اس کی تیس runs کی اس تیس runs کی اوپر جو دوسرے end پر کھڑا ہوتا ہے نا وہ بھی وہاں پر کوئی جلیبیاں نہیں کھا رہا ہوتا ہے وہ کچھ چنے نہیں ابال رہا بھائی وہ وہاں پر تیس runs وہ بھی بنا دھتا ہے دوسرے والے بھی اس کی فیلڈ قسم کی innings بھی جو تیس runs کی ہوتی ہے اگلا بھی تیس run بناتا ہے ساٹھ run پوری team کی partnership ہوئی بھی ہوتی سارا کا سارا pressure baller کے اوپر واپس آ جاتا ہے تو وہ اس کے تیس تیس پچیس پچیس رنس کی بھی جو innings ہے نا وہ بھی کچھ پچاس پچھتر runs کی partnership کروا جاتا ہے اس کے اوپر بھی تو وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جب جاتا ہے جب کھولی جاتا ہے team بہت اچھی ہے انڈیا کی بہت اچھی ہے لیکن ایسے صورتحال میں especially جب آپ chase کر رہے ہوتے ہیں pressure میں ہوتے ہیں نا صرف وہ pressure absorb کرتا ہے بلکہ counter attack بھی کر رہا ہوتا ہے اگلوں پر pressure آ جاتا ہے تو وہ کھولی کئی difference ہے انڈ میں جو یہ 20 ایک run سے ہارے ہیں دوسرا اس میں کئی difference ہے تو catches جو drop کیے ہیں پوپ کا catch میرا خیال میں اکشر پٹیلنے کو 110 کے اوپر تھا 196 رند اس نے بنائے ہیں پھر 170 کے اوپر بھی اس کا catch drop کیے سیدھا ہاتھوں میں slip میں تھا میرا خیال میں وہ drop کیا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بعد میں اس نے وہی کوئی 25 run extra بنائے ہیں 190 کے اوپر out اور 25 run سے ہی انڈیا آ رہے ہیں بس یہی ہوتا ہے international وہ بھی test matches کے اندر اسی طرح چلتی ہے پھر game tom hartley جو ہے وہ 7 wickets لے کے گئے میں خواہ میں debut کے اوپر یہ balling کرا آ رہا تھا وہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی technology کی باتیں میں سن رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ اس نے وہاں پر جو domestic وہ بھی دو چاری کھیلے ہیں اور اس کو بلا لیے team کے اندر رکھ دیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ساری turning wikits ہوں گی ستنے اس وقت انگلینڈ میں spinner سب کو انہوں نے team کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو تو ڈالا بھی اس لیے کیونکہ یہ toss کرتا ہے ball جو ہے وہ اوپر پھینک رہا ہوتا ہے کوئی technology میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ ان کے indian spinners کی طرح اوپر سے toss کرتا ہے تو اس لیے اس کو بلایا ہے اس نے کمال کے ہو کہا ہے بھی رات میں ہمیں اسی کا بیان آیا ہے جس کا اندر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے یہ لوگ balling کرتے ہیں تو ہم نے بس اسی کو copy کر دیا جیدر سے وہ پھینک رہے ہیں جیدر انہوں نے pitch کر رہے ہیں بس وہی کرنا شروع ہو گئے ایسے ہیں تو بڑے تیزے گورے جو ہیں نا یہ بڑے تیز لوگ خیر شرما بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پوپی نے بہت اچھی یار بیٹنگ کر دی تھے اور واقعی بیٹنگ تو کی تھی پوپی نے پولے وہ اچھی کرائی رہے تھے لائن لیند انہوں نے miss نہیں کرائی تھی لیکن پوپی کسی اور ہی mood میں تھا بھئی ایک سو چھانوے run یار بچارہ چار run بنا رہا تھا دو سو کم از کم وہ ڈیزرف کرتا تھا اتنی خوبصورت inningز اس نے کھیلی ہے بڑ دکھ رہے گا تو اسی بات کرائے گا کہ میرا گلی یار گلی کیوں نہیں پرفارم کر رہا ہے گلی یار تمہارے لیے دیکھو ہم نے ایک تو میچز ہوم پہ کرا دی ابھی بھی تم کہتے ہو تو یار اس کو بھائی دیکھو گلی کے لیے blind cricket team کے ساتھ میچز رکھوا ہو اس کے یہ یہ prince ہمارا جانا اس طرح نہیں بھائی brand بنانا ہے اسے اسے بہت بڑا celebrity بنانا ہے تو اس کے لیے team stream یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا میں خیر یار میرا خیال میں تو جو turning point تھا وہ جدیجہ کو جو run out کیا تھا سٹوکسی نے ایسی کلبازی کھائی ہے پتہ نہیں ناف میں بال دبا کے پھینکی سمجھ نہیں ہے کہ بال نکلی کہاں سے دیجہ کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بھائی مانچی کی ہے کوئی بال آئی کہاں سے وہ تنی کیا اوپر سے کلبازیاں پلسیٹیاں کھا رہا تھا بیٹوں سے بال نکلی اور سیدھا وکٹوں کے اوپر بھی گئی وہاں سے میچ ٹرن ہوا ہے اور پھر گیم یہ ہارڈ بھی گئے ابھی تو یار وہ میرے دوست بشیر کا جو اس کو بھی غصہ چڑھا ہے بشیر کو بھی ویزا رو نہیں دیا بشیر میں ہمیں کوئی پاکستانی بوئی تھا تو اس کو ویزا نہیں دیا تھا ٹھیک ہے جس کی لاٹی اوسی کی بہنس اسی طرح ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اس کو پر جب وہ سختی کیوئی تھی کہ تمہاری روٹس جو ہیں وہ کئی پاکستان سے ملتی ہیں تو پاکستان ہمارا دشمن ہے پاکستان اتنے بلے نہیں ہے پاکستانی جتنا آپ کی میڈیا نے آپ کو بتایا ہے خیر پھر بھی جو بھی جس کی لاٹی اوسی کی بہنس تو بلکل ان کو کرنا چاہیے جو بھی وہ کر سکتے ان کے اختیار میں جو چیزیں بھی ہیں تو بشیر بھی ابھی زخمی شیر بن کے آیا بشیر بھی اگلے میچ میں کھیلے گا زخمی شیر بن کے آئے گا وہ اپنا غصہ نکالے گا پرسنل ہوا بھا ہے وہ تو خیر میں چونکہ انگلینڈ جیت گیا لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سیریز میں انگلینڈ ابھی بھی ہاوی اسے تھے جس طرح کھیلا تھا انڈیا ہمیں کوئی ایک آدھی انکز ہوتی جو پوپی کر گیا یہ اکثر اوقات اس طرح کی چیزیں ملتی تو نہیں بھر خیر یہ ہے کہ ایک ہائے تو ضرور ملا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو اس وکٹری کے بعد ہمیں سٹوکسی کہہ رہے کہ شاید یہ اس کی سب سے بہترین وین ہے ابھی تک کی بہت بڑی اچیمت تھا کیونکہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بھائی وہ بھی انگلینڈ کی ٹیم سے انڈیا کنڈیشنز کے اوپر خیر بھائی اب بات کر لیں گے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ادھر بھی کیا ہو گیا ہے یار یہ کون ہے یہ جوزف شمال جوزف یار یہ بندہ بتا نہیں کس ادھر سے کچھ جنگلوں میں سے آیا ہے کچھ چھ مہینے پہلے تو یہ ناگل اور بتا نہیں کیا فروٹس کے اندر کھیل رہا تھا اور آج دیکھو آکے اس نے کیا کر دیا ہے پندرہ منٹ پہلے تک بتا نہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا دو آزار اٹھارہ انیس تک اس کے گاؤں میں انٹرنیٹ تک نہیں تھی اور بندہ بس ٹیلنٹ آیا ہے یار مزہ آگیا اس کی بالنگ دیکھ کے خوبصورت بالنگ کر کے گئے ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ بھائی کو کل یہ پتہ نہیں ٹانگ کے اوپر ٹو کے اوپر اس کو کوئی بال چھول لگی ہے ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ یہ باہر گیا ہے لوگ تو یہی سوچ چھتے کہ پتہ نہیں اس نے واپس آکے کچھ بالنگ بھی کرنی کی نہیں کہتا ہے مجھے نہیں پتا ڈاکٹر نے کوئی چوم منتر کوئی جادو منتر وہی پانڈیا والا کیا ہے میں آئے ہوں کوئی گیارہ آور اس نے کر رہا ہے اس نے میرے خیال میں کوئی ساتھ وکٹیں یہ لے کے چلا گیا ہے اور کوئی ڈیٹھ سو کی سپیڈ کے اوپر بالنگ کر آ رہا ہے دوسری طرف وہ ویسٹ انڈین کیپٹن جو ہے اس کا بھی بیان آگیا ہے کہ یہ کوئی یہ پوٹی ماؤت ہے اور اسٹریلی نہیں اس نے کوئی بکواس کر دی تھی یہ کہا تھا کہ نہائیت تھگڑ اور تھرڑ کلاس ٹیم آئی ہے یہ ویسٹ انڈین جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کی ورسے غیر ہے چڑھی ہم نے اس کو دکھانا تھا ہم نے اس لیے ہم نے اور پھر بعض میں بتائیں نہیں مسئل شرسز بھی دکھائیں ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ اس کو دھاں پیلو کوئی تنے بھی بڑے نہیں تھے جو بھی ہو یا اس کے ذمکے جو بکواسیت ہیں وہ آکے کوئی نہ کوئی پوٹی ماؤت اپنے مو کا جلاب نکال لیتا ہے اور پھر پوری ٹیم جو ہے وہ تڑپری ہوتی ہے کیونکہ اگلے کو آپ نے تو غصہ جلا دی ہے بھئی ویسے آپ اس کی بات ہے یہ بھی غیرت مند لوگوں کوئی غصہ چڑھتا ہے ہمارے پلیئرز تو ماشاءاللہ غیرتی نام کی نہیں ہے پچھلے پتہ نہیں کوئی چھے سال ہو گئے ہیں غیرت نام کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھی کہیں ہیں غیرت میں آگے کہوں سے ہم کوئی میچ جیت جاؤں غیرت ہی نہیں کھا رہے ہیں آؤٹ کر کے بیجئے پیچھے تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں عجیب کوئی لوسی پتہ نہیں کیا نرم مزاج قسم کے لونڈے سارے بھر دی ہیں ہماری ٹیم کے اندر کوئی وہ نہیں ہے اس طرح آراتے ہیں آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں بھئی ہم دماغی طور پر ہی ہارے بھی ہوتے ہیں ہم جتنی مرضی کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں we can never cross the line کو دم دماغی طور پر ہی ہارے بھی ہوتے ہیں ویسٹ انڈیا نے وہی دکھا دیا کہ بھئی اس طرح کریں گا اور اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آٹھ رن سے جیتا ہے ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے اور آسٹریلیا والوں نے پہلی انیس کے اندر میرے خواہ میں کوئی آٹھ نو رن دس سرن ہی پیچھے تھے اور انیس ڈیکلیئر کر دی دی کہ آ جاؤ تم لوگ ان کو میں خواہ میں آخری کوئی آکورڈ جو آپ چار پانچ آور ہوتے ہیں ایک سیشن ہوتے ہیں کہ ہمیں دس آور ہوتے ہیں کہ کیا لائٹ وائٹ کے چکر ہوتے ہیں اس میں ان کو بیٹنگ کرانی کے لیے آٹ بھی کر گئے تھے شیئر کے بچے تو ہیں پھر آسٹریلیا والے یار جی اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا ٹیسٹ ویچز کے اندر مزا آ جاتا ہے یار خیر برائن لارا رو رہے چھلانگے ان کے مارے سیلیبریشنز وغیرہ اس کو پھر بھی خیر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ بڑی کوئی بہترین سیلیبریشن کر دیدی میں ہمیں دوسرے دن کیا تھے اس میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اتنے زیادہ کرکٹ والے خوشیاں منا رہے ہیں ہر دوسرا فٹبالر جو ہے یہ حرکتہ ہی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اچھے لگ رہے کہ کیا مہمیریڈی گئے میں پتہ نہیں کیا کون موٹے جو ہیں پیٹ کے ٹائر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جن سے کبھی کوئی سمر سالٹ نہیں ماری دیتی ہے خیر کل بازیاں کھاتے رہے ہیں مزہ آیا ہے یار ویسٹ انڈین کرکٹ جب بھی اس کے سکم کی کوئی پرفارمنس دیتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزہ خیر ٹیسٹ کرکٹ کی جیت ہوئی ہے آج کے دن دوستو جس قسم کی پرفارمنسز ہوئی ہیں جیت ہوئی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی اور بس امید تو یہی ہے کہ اسی طرح کے ٹیسٹ میچز دیکھنے کو ملیں کیونکہ جو بات ہوتی نا ٹیسٹ کرکٹ کی وہ باقی کسی فارمیٹ میں ہوتی نہیں ہے چلو خیر امید کرتا ہوں کہ آج کے اپسوڈ آپ کو پسند نہیں ہوگی کہ ایسا ہے تو لائکی بٹن کو چھولیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں I'll see you in the next video Bye